باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیا ہے کیونکہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے نبوت نے تیار کیا اور آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ صحابہ جو ہے ایسے تیار ہوئے کہ آسمانوں سے عرش سے یہ آواز آگئی کہ رضی اللہ عنہ ورزوان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے ہوئے یہ جو ہے وہ تلامزہ کہ آسمان کے فریشتے جس پر رشک کرتے ہوں کہ وہ تلامزہ کس طرح چلتے ہیں کس طرح بیٹھتے ہیں کیا گفتار رفتار ہے امام عظم ابو حنیفہ نے آنکھوں سے دیکھا ان کو نمازیں پڑھتے دیکھا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں اور وہی پیغام انہوں نے آگے جو ہے وہ پاس کیا آج امت تک جو ہے وہ دین اسی طریقے سے فقہ حنفی کی شکل میں پہنچ رہا ہے اتنا اونچہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو عطا کیا امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں خواب دیکھتے ہیں ابھی جوانی کا دور تھا ان کا اور یہ دین کی اشاعت میں تعلیم و تعلم کے کام میں لگے ہوئے تھے تو انہوں خواب دیکھا اور ظاہر ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو جیو مبشرات کے طور پر بشارتیں ظاہر کرتے ہیں بڑی بشارتیں ہوتی ہیں چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تعلیم میں جو خواب دیکھا جو بعد میں اس کا نظارہ دنیا نے دیکھا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا اس کے دن ان کو اشاری کیے گئے تو یہ خواب میں بڑی بشارتیں ہوتی ہیں اور بات کی زندگی کے پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک نشان ہوتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اپنے جوانی کے اس دور میں کہ جب دین کی اشارت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور تعلیم و تعالیم لگے ہیں تو اس وقت خواب دیکھ رہے ہیں خواب کیا دیکھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارک آپ کی قبر مبارک ہے انہوں نے آپ کی قبر مبارک کو کھولا اور کھودنے کے بعد قبر مبارک میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں جمع فرما رہے ہیں آپ کی ہڈیاں جو ہے وہ ان کو دید و در سے سمیٹ کے جمع کر رہے ہیں یہ خواب دیکھا اور آنکھ کھل گئی اب ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر خواب عجیب و غریب امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اب آپ کے زمانے میں ابن سیرین محمد ابن سیرین جو ہے علامہ ابن سیرین کے نام سے مشہور تھے اور یہ خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے اور وہ بسرہ میں رہتے تھے آپ کوفہ میں تھے تو امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے کوفہ سے سفر کیا بسرہ پہنچے اور ابن سیرین سے ملے اور ابن سیرین تو ظاہر ہے کہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے اور ان کے سامنے جا کی خواب پیش کیا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور ابن سیرین جو ہے وہ کبار تعبیر میں سے کبار تعبیر میں سے گویا کہ امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سے سینئر تعبیر میں سے ہیں تو انہوں نے خواب سنا خواب سن کے کہا کہ یہ خواب کیا تم نے خود دیکھا کہا جی ہاں میں نے خود دیکھا یہ خواب ابن سیرین رحمت اللہ نے فرمایا کہ بہت مبارک خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جمع کرو گے آپ کے دین کو جمع کرو گے آپ کی سنت کو جمع کرو گے اور ظاہرے کے اس جمع کر کے آگے امت کو پھیلائیں گے پھر وہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فقہ حنفی کی شکل میں آپ سے یہ کام لیا اور آپ نے سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کو جمع کیا اور وہ امت تک پھیلائیا اور آج فقہ حنفی کی شکل میں سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عصوہ ہمارے سامنے موجود ہے اور آپ کی دین کے جو ہے وہ شب و روز کے جو احوال ہیں اس کی حقائق جو ہے فقہ حنفی کی شکل میں ہمارے سامنے آئے تو دیکھو یہ خواب دیکھا اس کی بشارت جو ہے تعبیر کی شکل میں ملی اور پھر واقع عملی طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کام لیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام اعظم ابو حنفہ رحمت اللہ علیہ کے درجہ بلند فرمائے اور اسی طریقے سے جو ہے ان کی فقہ حنفی جو ہے شب و روز آگے سے آگے پھیلتی رہے آج پوری دنیا کے اندر جو ہے فقہ حنفی کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں اس سے امام ابو حنفہ امام اعظم ہیں امام اعظم کا لقب جو ہے وہ بھی اتفاق جو پوری امت نے ان کو دیا اور تمام وقت کے فقہ نے ان کو جو ہے امام اعظم مانا یہاں تک کہ امام شافی رحمت اللہ تعالی جو فقہ کے تیسر درجہ کی امام ہیں خود امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے پوری امت جو ہے پوری امت جو ہے امام ابو حنفہ رحمت اللہ علیہ کی آیال ہے ان کی اولاد ہیں فقہ کے میدان میں یعنی فقہ کے میدان میں اتنا انچا ان کا مقام ہے اشتیاد و استعباد کے مقام میں انتنا انچا ان کا مقام ہے کہ پوری فقہ اور پوری امت وہ ان کی آیال ہے یعنی ان کی اولاد ہیں ان کے بچے ہیں آپ کے سامنے باقی تمام فقہ گویا کہ بچے ہیں اور وہ ان سے خوش شینی کرتے ہیں یہ وجہ ہے خود امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امام عاظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں شاگردوں کے شاگرد ہیں یعنی امام محمد رحمت اللہ علیہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے شاگرد ہیں یعنی کبار نہیں چھوٹے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں تو امام شافی رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں کیونکہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جو اپنا ایک نکاح جو امام شافی رحمت اللہ علیہ کی والدہ سے فرمایا ان کی والدہ سے شادی ہوئی تو امام شافی رحمت اللہ علیہ محمد رحمت اللہ علیہ کی خدمت پر رہے آپ کی خدمت کرتے تھے اور ان سے قسم فیض قسم علم کیا تو جو امام شافی جیسا فقی جو ہے وہ ابو عنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی یہ امام ابو عنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یعنی کتنا کتنا انچا مقام امام اعظم ابو عنیفہ کا ہے کہ امام بخاری جیسا آدمی بھی آپ کے شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اعظم ابو عنیفہ جیسے لوگ یہ بار بار پیدا نہیں ہوتے اللہ تبارک و تعالی ان سے جو کاملیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں اس کو عظیم صدقہ جاری رکھے اور روز بروز ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں اور جو چند نادان لوگ جو ہے ان کے بارے میں جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو کسی اللہ والے ہیں بڑی اچھی بات کی کہ امام عظم ابو حنیفر اللہ کی اتنے محبوب و مقبول ہیں کہ آج بھی حاسدین اور جو عداوت رکھنے والے ان کے بارے میں جو غیبتے کر کے ان کے مزید جو ہے درجات بلند کرتے ہیں ان کی برائی کرگی غیبت کر کے اپنی جو ٹوٹی فوٹی نیکیاں وہ بھی ان کے کھاتے میں دے رہتے ہیں اور وہ جب وہ اپنے روزہ مبارک کے اندر پڑے ہیں اور ان کی عامال جو ہے وہ ان کو پہنچ رہے ہیں اور ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایسے فقہ جو ہے وہ بار بار پیدا نہیں کرتے اور ان کی فقہ حنفی کا کمال کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ قیامت تک آنے والی زندگی میں کہ جس کا حل جو ہے فقہ حنفی کے اندر اصولی شکل میں یا فروع شکل کے اندر جو ہے وہ موجود نہ ہو یہ امام عظم ابو انہی فرمت اللہ علیہ کی مقبولت اندلہ کی علامت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام صاحب کی خبر پر کروڑھا رحمت نازل فرمائے اور ان کی فقہ حنفی کو دین دو کی راجوگنی ترقی آتا فرمائے اور جو نادان جو ان کے بارے میں حسد اور بغض کا شکار ہیں اللہ ان کو ہدایت کے نور سے منور فرمائے آمین یارب العالمین